بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام رکھوئی ورز ویلکم بیک تو فاتماس کچن تو آج ہمارے کچن میں بنے جا رہی ہے بہت ہی مزہدار سی ریسیپی جو کہ دالگوش کی ہے مصور کی دالگوش جو کہ بہت ہی مزہدار لگتا ہے یہ اتنی مزہدار بنتی ہے کہ اس دالگوش کی خوشبو سے ہی بھوک جاگ جاتی ہے تو چلتے ہیں ہم اس مزہدار سی ریسیپی کی طرف مصور کی دالگوش بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے گوش لیا ہے یہ میرے پاس بیف کا ہے گوش تو اس کو میں اس میں ڈال دوں گی یہ 1 کلو بیف کا گوش ہے اور اس کے ساتھ میں اس میں باقی چیزیں بھی ڈال دیتی ہوں یہ ہمارے پاس دو عدد پیاز ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گی موٹی موٹی کاٹ لیتی اور یہ میرے پاس لسن ہے یہ تقریباً 12 سے 15 جوے ہیں بڑے والے یہ میں پاس دو عدد ٹیماتر ہے میں اس میں ڈال دیتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں سپائچ ڈال دیتے ہیں 1 ٹی سپون میں اس میں نمک ڈال دیتی 1 ٹی سپون ہم اس میں خلدی ڈالیں گے 1 ٹی سپون میں اس میں اسی بھی میرشے ڈالوں گی 2 ٹی سپون کے قریب میں اس میں اویل ڈال دوں گی اور اس میں ایک کپ ہم پانی ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہم اس کو چھوہا دیتے ہیں اور اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں جب یہ ہارپ ڈن ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں پاکی کی چیزیں ڈالیں گے تو ہم اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تقریباً ہم اس کو 45 منٹ پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں یہ آرام سے 45 منٹ تکے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو 45 منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہمارا سالن ہارپ ڈن ہو گئے اب جس کے چھلکے ہیں ٹیماتر کے یہ ہم نکال لیتے ہیں اس طرح سے کر کے چھلکے ریموو کر دیتے ہیں اس میں سے یہ ہے بس چار اددھری میچے اور یہ درکھے دو پیس ہیں دو سے تین تو اس کو ہم گرینڈ کر لیتے ہیں اور اس میں پھر ملائیں گے اس کو یہ دیکھیں ہم نے جو ادرک تھا ہری میچ اس کا پیسٹ بنا لیا ہے یہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیئے ساڑی ہم اس کو بھون لیں گے اور جب تک ہمارا سالن بھونے آرہا ہے یہ ہمارے پاس مسور کی دال ہے یہ ہم نے آدھر کلو مسور کی دال لیئے اس کو ہم اچھتاں سے دھولیتے ہیں ہم نے ادرک اور ہری میچ کے ساتھ اس کو اچھتاں سے بھون لیا ہے اب ہم اس کے اندر 1 ٹی بل سپون زیرہ کا ڈالیں گے یہ میں پاس پساوہ زیرہ ہے اور 2 ٹی بل سپون میں پساوے دھنیا کا ڈالوں گے پساوے مکس کر لیں گے یہ میں پاس ایک کپ آئل ہے یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گے میں پساوے مکس کریں آئل کا مکس کریں میں مکس کریں آئل مکس کریں اس میں تو پیٹو ہیں مکس کرنے کے مکس کریں مکس کریں سالنگ کا ٹی بہت سپنے بہت سکتا ہے آپ سپنے پیصی بھی میشے زیادہ جانتی ہیں تو وہ بھی ہمیں دانے کی ضرورتی ہوتی کیونکہ وہ اس کا کلر بہت سبردست ہا جاتا ہے یہ ہمارا سالن بن گیا ہے اب ہم اس میں ڈال ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں سالن ہمارا چی طرح سے بھنا گیا ہے اب اس کے اندر ہم ہمارے پاس مسئل کی ڈال کی یہ ہم نے دھوڑ کے رکھ دی تھی یہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر آدائی کلو مسئل کی ڈالیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سلا دیں گے ہم نے چلا دیا اب ہم اس کے اندر ڈیڈ لٹر پانی ڈالیں گے یہ ایک لٹر میں اس میں پانی ڈال لیں گے پانی اب اپنے ساتھ سے ڈال لیں اگر آپ کو تھوڑا گاڑی کھانی ہے پانی تھوڑا خم رکھئے گا مگر یہ ہے کہ اس میں ڈیڈ لٹر مناسب پانی ہے تو میں اس میں آدھا جگ اور ڈال دیتی ہوں تو یہ آدھا جگ اور میں اس میں پانی ڈال دیتی ہوں اس کو ہم چلا دیتے ہیں اس میں کھول آ جائے گا تو پھر ہم اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے تقریباً 20-25 منٹ کے لئے تاکہ ہماری ڈال اور گھوش اچھی دال سے بلکل گل جائیں اور ایک جان ہو جائیں تو ہم اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے ہم اس کو 25 منٹ کے لئے پکنے کے لئے دھگ دیں گے ڈھگ دیں گے اس کو بیش میں ہم چلا دے رہیں گے تاکہ یہ دال نیچے لگے نہیں تو اس کو پچیس منٹ کے لئے ہم میڈیا مانچ میں چھوڑ دیتے ہیں تو پچیس منٹ ہو گئے چلے آئے دیکھتے ہیں چلے آئے دیکھتے ہیں بہتی زبردست خوشبو آ رہی ہے اور دال بھی ہماری اچھی طرح سے گل گئی ہے گوش بھی ہمارا اچھی طرح سے گل گیا ہے تو اس کے اندر اب ہم 1.5 ٹی سپون گرم مسالے کے ڈالیں گے یہ میں پاس گرم مسالہ ہے یہ میں اس کے پر ڈال دیتی ہوں 1.5 ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہم اس کو مکس کر لیں گے اور 7 میں یہ پاس ہری میرشے ہیں میں اس میں ہری میرشے ڈال دیتی ہوں 4 سے 5 میں یہ پاس ہری میرشے ہیں تو وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہم پکنے دیں گے 2 سے 3 میں 3 سے 4 میں پک گئے ہیں تو اس میں ہم تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈال دیں گے میں اس پاس ہرا دھنیا رکھتا ہوا ہے مکس کر لیں گے اس کے ساتھ ہوتی مزیداری دال بنتی ہے یہ ہماری دال اب کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس میں بگار کر لیتے ہیں پین لے لیا ہے اور پین کے اندر 4 سے 5 ٹیپ ڈسپون آئل ڈالیں گے ہم بگار تیار کریں گے آئل جارا گرم ہو جائے پھر ہم اس میں باقی چیزیں ڈال دیں آئل ہمارا گرم ہو چکا اب ہم اس میں پیاز ڈال دیتے ہیں یہ ایک ادر ہم نے پیاز کٹ کے رکھتی تھی باریک یہ پیاز ہے ہم پھرائی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پیاز ہماری پھرائی ہو گئی ہے اب ہمارے پاس یہ مرچہ ہے مرچہ ڈال دیتے ہیں یہ بگار ہمارا تیار ہوں گے تو اب ہم اس کو دیکچی میں ڈال دیتے ہیں بگار ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کے اندر ہم ہاپ ٹی سپون پیپٹی کا جو ہے پورڈر وہ ڈالیں گے اس کو مکس کر کے اس میں یہ بگار اس کے اندر ہاں ڈال ہماری ریڈی ہو گئی ہے تو چلیں ہم اس کو سرف کر کے دکھاتے ہیں بہت ہی مزیدار اور خوشبودہ ڈال بنی ہے ہم اس کو سرف کر کے دکھاتے ہیں فائنلی ہمارے ڈال گوشت ریڈی ہو چکا ہے مسور کی ڈال گوشت چونکہ ہم نے سرف پی کر دیا ہے اور بہت ہی مزیدار بنا ہے بہت سوندی سوندی سی ڈال ہیں اور ڈال کے ساتھ گوشت جب ملتا ہے تو کھانے کا مزہ ہی دوبالہ ہو جاتا ہے بہت ہی مزیدار بنی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں گا چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ یہ دونوں کے ساتھ کھائی جاتی ہے تو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہلے کمزور دبائیئے گا تاکہ اس طرح کی مزیدار سی ریسیپیاں لے کے میں آپ کے لئے آتی رہوں اب میں رات ہی ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی